شاہر کے ننبائیوں نے بھی روٹی کی قیمت میں کبھی کی حکومتی اعلان کو ہوا میں اڑا دیا ہے کامران علی کے رپورٹ دکھائیں گے خیبر پختنخواہ حکومت کی طرف سے روٹی کی قیمت میں پانچ روپے کمی کے اعلان کو ننبائیوں نے مسترد کر دیا شہری کہتے ہیں روٹی کی قیمت میں پانچ روپے کمی کے ساتھ ساتھ روٹی کا وزن بھی بیس گرام کم کر دیا گیا لیکن اس کے باوجود کہی بھی پندر روپے کی روٹی نہیں مل رہی ہوگی اس کے بعد گندم کا ریٹ اور بھی نیچے آئے گا تو چاہیے کہ روٹی کا وزن زیادہ کریں اور ریٹ کم کریں ابھی تک تو نہیں ملے ابھی بھی بیس روپے میں روٹی اور ڈبل روٹی چالیس روپے میں دے رہے ہیں حکومت نے پانچ روپے روٹی کی قیمت کم کیا تھا اور اس کے ساتھ بیس گرام بھی کم کیا تھا اس پر نہ کوئی کہا سکتا ہے لیکن وہ تو اتنی چھوٹی سی ہوتی ہے ایک پر گزارہ بھی نہیں ہوتا ننبائیوں کا موقف ہے کہ آٹا مہنگا ہے جبکہ روٹی کی قیمت میں کمی سے متعلق ان سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی اس لئے وہ نئے نرکنامے پر عمل بھی نہیں کر سکتے ہمارے لوگوں سے ان لوگوں نے مشرع نہیں کیا یہ خود ہی پڑھنا روپے کی روٹی کی ہے آٹا تو بھی مہنگا ہے وہ اتنا سستان ہوا یہ جتنا ہمارا پہلے جو چھے ہزار گی بوری تھی روٹی دس روپے کی تھی ابھی دو کوئی یہ بارہ ہزار گی بوری ہے شہریوں کا مطالبہ ہے کہ ایک سو بیس گرام وزن کو برقرار رکھ کر روٹی کی قیمت پندرہ روپے مقرر کی جائے تب ہی عوام کو ریلیف ملے گا کیمرمن سید اختر کے ساتھ کا ہمارا نلی آج نیوس پشاور